مہتن جناب عابد ندیم صاحب ہانکام السلام علیکم دریت کے مطابق اس کاغس کو ضائع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کاغس کا کاغس کو جلا دیا جائے اس کی راک پانی میں بہا دی جائے ہانکان میں دریا میں راک یا اس قسم کا کوئی اور کچڑا ڈالنا منع اس صورت میں اس طرح اورات مقدسہ کو کس طرح ضائع کیا جائے دوسری بات آپ نے پوچھی کہ ہماری یہاں ایک مشین ہے جس میں سے کاغس کو اگر گزارا جاتا ہے تو وہ کاغس چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور ان ٹکڑوں پر لکھا ہوا کوئی لفظ بھی پڑا نہیں جا سکتا کیا اورات مقدسہ کو اس طرح مشین سے گزار کر ضائع کیا جا سکتا مہتنم عابد ندیم صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ بات یاد رکھی کہ اگر اردو یا عربی عبارت کسی کاغس کسی اخبار وغیرہ میں ہو تو یہ حروف تحجی جو ہیں ان کا عدب بھی کرنا ضروری اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علیب بے تیز سے جسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں پورا قرآن مجید فرقان حمید آخر ظاہر ہے کہ اسی سے تو مرقع اور مسجح ہے اسی کا مجموعہ لہذا اردو اخبار اردو عبارت کی بھی ہم اسی طرح عدب اور احترام کریں گے جیسے عربی عبارت کا کرتے ہیں اب رہاں اس کے ضائع کرنے کا مسئلہ اگر سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید پر مشتمل اگر کوئی عبارت ہو تو اس کو ہمارے فقہ نے جلانے سے منع کیا اور اردو وغیرہ اخبارات وغیرہ اگر جلا دیے جائیں اس کو راک کر کے کہیں پانی میں ڈال دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں یا ایک یوں بھی ہو سکتا بے اینہی وہی اردو یا کاغذ کا میٹر جو ہے سارے کاغذات ہی لے کر کے دریا بلک کر دیے جائیں یا سمندر میں ڈال دیے جائیں آپ نے فرمایا کہ آپ کی یہاں چونکے کوئی کچڑا وغیرہ سمندر میں نہیں ڈالا جا سکتا تو اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ تمام قسم کے ایسے کاغذ وغیرہ کو یا تو قبرستان میں دفن کر دیا جائے جہاں لوگوں کے پیر نہ پڑیں ایک طریقہ اس کا یہ ہے پھر دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ ہماری ایک ایسی مشین ہے جو کاغذ کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے تو ایسا بھی جائز نہیں ہوگا بلکہ کاغذ کو ریزہ کرنے کے بعد بھی ان کے خروف اس پر غالب گمان ہے کہ موجود ہوں گے اور ایسا نہ کیا جائے بلکہ میرا مشورہ یہی ہے کہ اس کو قبرستان وغیرہ میں اسی طریقے سے دفن کر دیا جائے اگر اردو عبارات وغیرہ کا معاملہ ہے تو آپ اس کو جلا کر کے قبرستان میں کہیں بھی اس کو راہ کو دفن کر دیں اس طریقے سے آپ عوضہ برا ہو سکتے